اکثر مریضوں کا جو اصل مسئلہ ہوتا ہے وہ ان کی پرانی درد یا کرونک پین ہوتا ہے لیکن ڈاکٹرز جو ہے اس چیز کو بہت زیادہ مس مینج کرتے ہیں تو آج ایک چھوٹی سی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ یہ کرونک پین جو ہے آپ کے باڈی پہ کیا اثرار ڈال دی ہے اچھا بھی سب سے پہلے سمجھنے کی ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم جیسے ہم باڈی کو ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ہمارا جسم ہے ہم جیسے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں وہ بس ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک مطلب ویک سا ایک سسٹم ہے جو ہمارے پاس موجود ہے اور اس کو جو ہے ہم بس دوائیوں سے گولیوں سے ہر وقت بمبارڈ کرتے رہے لیکن اصل حقیقت جو اس جسم کی ہے جو کہ قدرت نے اس کو کریٹ کیا ہے اور بنایا ہے وہ اصل میں انسان کو جو ہے ایک سیلف سفیشنٹ سا ایک میکنزم دے دیا گیا ہے اچھا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے یہ فارما سیٹیکل انڈسٹری اور یہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ شاید انہی پہ جو ہے ہماری صحت جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے لیکن اگر آپ اس باڈی کو ذرا قریب سے دیکھیں اس کو سمجھیں تو سچ تو یہ ہے کہ اس میں ری جنریشن کی بھی جو صلاحیت ہے یعنی اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ہی جو ہے آپ کو ہیلنگ کی جو ہے وہ اللہ نے صلاحیت رکھی ہوئی ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں کہ جو چیزیں ہمیں ہیلنگ کی طرف لے کے جا سکتی ہیں اور صرف جو ہے اگنورنس جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے تو ہوتا کیا ہے کہ پھر ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کے پاس اور کوئی حل نہیں ہوتا بجائے اس کے کہ وہ ڈاکٹرز کے چکر لگائے اور وہ جو ہے مطلب ڈیفرنٹ جو ہے ٹریٹمنٹس ٹرائے کرے اور بس اس کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا اور سفرنگ جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی چلی جاتی ہے اچھا بیوز آج جو ہے کرونک پین پہ میں بات کرتی ہوں اور اس سے جو ہے آپ کو خود اپنی جو ہے انیلیسز کرنے کا موقع ملے گا کہ جو آپ کا مین مسئلہ ہے جو آپ کی بیماری کا وہ کیا ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے مریضوں کو اتنے بڑی فائلز کے ساتھ اور اتنا زیادہ ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہوئے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کا مین مسئلہ کوئی بھی نہ سمجھ پاتا ہے ایک پیشنٹ ہمارے پاس آیا جس کی عمر تھی اس وقت پچیس سال اچھا اس پیشنٹ نے ہمیں کہا کہ میری کمر میں درد رہتا ہے اچھا جو درد تھا وہ اس کی کوئی بجا اس نے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھی کیا ہے شدید درد رہتا ہے اچھا تو ڈاکٹر نے اس کو چیک اپ کیا اس کو کہا کہ آپ کو پین کلرز لینی پڑیں گی اچھا تو وہ درد جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی چلتی رہی جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی رہی یعنی بس اس کا حال یہ تھا جب وہ درد اس کو سٹارٹ ہوتی اس نے پین کلر لے لینی اور اس کو درد کو دبانے کی کوشش کرنا اور کوئی کسی نے اس کو صحیح طرح سے ٹریٹ نہ کیا کہ اس کی اصل میں جو درد کی وجہ تھی وہ کیا تھی اور وہ جو ہے بس وہ جس ڈاکٹر کے پاس بھی گیا ان اس کو یہ بتا دیا گیا کہ اس کو جو ہے پین کلرز کھانی پڑیں گی اور that's it اچھا تو وہ پین کلرز کھا کھا کے جو ہے جو ہے جو اس نے بس اپنے درد کو دبایا اور عرصہ دراز جو ہے یہ درد چلتی رہی ہے آپ فار ایک زیمپل جیسے اس کی عمر بڑی جیسے کہ فار ایک زیمپل اب اس کی عمر پہنچ گئی 42 ایرز میں اچھا تو اب یہ بھی کمر درد اسی طرح چال رہی تھی اچھا آپ اس نے جو ہے ڈاکٹرز کو کمپلینٹ کرنا شروع کر دی پیشنٹ مجھے کھانا حضب نہیں ہوتا کھٹی ڈکا رہے آتی ہیں اچھا پھر اس کے بعد جو ہے اسی پیشنٹ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو ہے ڈاکٹرز مجھے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے پینک اٹیکس جسے کہتے ہیں مطلب وہ خوف مجھے انجانہ سا خوف رہنا شروع ہو گیا تو پھر ڈاکٹرز نے جو ہے اس کو جو ہے وہ پینک اٹیک کی مطلب جو انزائیٹی کی میڈیسنز ہوتی وہ اس کو دینا شروع کر دی جب اس نے کہا کہ مجھے کھانا حضب نہیں ہوتا اور ایسے پھول جاتا ہے پیٹ اور ایسے ہوا بر جاتی ہے تو اس کو جو ہے ڈاکٹر نے وہ والی میڈیسن دینی شروع کر دی اچھا کچھ عرصے کے بعد پھر سال دو سال گزرے اس نے اب کہنا شروع کر دیا کہ ڈاکٹرز میرا جو ہے بی بی ہائی رہتا ہے تو ڈاکٹر نے جب چیک کیا تو اس کا کلسٹرول بھی ہائی تھا بی بی ہائی کی میڈیسن اس کو دینا شروع کر دی اچھا پھر کچھ عرصے کے بعد اسی پیشن نے کہنا شروع کر دیا کہ میں تھکا رہتا ہوں اور مجھے کچھ مسئلہ ہے تو جب ڈاکٹر نے چیک کیا تو اس کا تھائرڈ بھی لو تھا اچھا اب اس کو تھائرڈ کی بھی لو تھائرڈ کی بھی میڈیسن جو ہے ایڈ اپ ہو گئی اچھا اور ساتھ جو ہے کلسٹرول کی میڈیسن بھی وہ کھا رہا تھا ہائی بی پی کی بھی وہ کھا رہا تھا اچھا پلس جو ہے ایک دن جو ہے اس نے اس کی فیملی نے رپورٹ کیا کہ اس کو ڈپریشن ہونا شروع ہو گئی ہے اور یہ پھر اب اس کو انٹی ڈپریشن بھی کھانا پڑ گئی اچھا پھر پلس جو ہے اس پیشن کو جو ہے کئی نہ کئی مائکرین ہیڈ اکس رہتے تھے پلس اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بی ڈاکٹر میں جو ہے وہ جلدی بیمار ہو جاتا ہوں اور میری کوتے مدافع بہت ہی کام ہے اچھا تو اب مطلب یہ ساری یہ سینیریوز آپ کو بہت کامنلی ملیں گے مریضوں میں اور بہت سے پیشنٹ جو ہیں یہ اس چیز سے کوریلیٹ خود کو کر پائیں گے کہ ان کے ساتھ بھی بالکل ایسے ہی ہوا کہ مطلب ایک چیز پہلے درد سے سٹارٹ ہوئی اور وہ جو ہے اس میں ایڈ اپ ہوتی چلی گی تھائیرٹ کی میڈیسن اور اچھا پھر اس کے بعد ہائی بی پی کی میڈیسن اور اس میں اچھا اب آپ زہرت جاننا چاہیں گے کہ یہ سب میں آپ کو کیوں کیوں بتا رہی ہوں اور اس میں میں کیا مطلب میں کیا اس میں ایڈ اپ کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ فور فائیو میڈیسن جو ہے وہ مریض کھا رہے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں پتا ہوتا کہ ان کا اصل مسئلہ کیا ہے اب اس پیشنٹ میں اس کا اور اس پین کا اور ان ساری باتوں کا کیا لنک تھا اس میں ایکچلی یہ ہوا کہ جب آپ کی جو باڈی ہے جب وہ پین کی ایک کیفیت میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہ پین کسی بھی وجہ سے ki tone کی وجہ سے ہوئی مطلب یہ اندروں نہیں کوئی مسئلہ تھا اس کی وجہ سے ہو رہی ہے لیکن وہ ایک حرمون جا ہے جس کو آب کارٹیسول کہتے ہیں اچھا یہ جو interests اس کارٹیسور لیول ہے یہ اب جو ہے اس کی وجہ سے یہ باقی جو پیشنٹ کو مسئلے ہوئے وہ بالکل وہ اس انکریز جو سٹریس ہارمون تھا اس سے ریلیٹڈ تھے اور باقی جو مسئلے جیسے اس کا بی پی ہائی ہو گیا اس کی لو مینوٹی ہو گیا اس کو مائیگرین ہیڈکس آنے لگے وہ انزائیٹی ہو گیا اس کو ڈپریشن تو یہ سارا کچھ ہے یہ آپ کا جو سٹریس ہارمون ہے وہ جب آپ کی باڈی میں زیادہ ہوتا ہے تو یہ بالکل جو ہے آپ کو یہ سارے مسئلے آپ کو درپیش آتے ہیں تو اب اس پیشنٹ کا ہونا کیا چاہیے تھا اس کا پیشنٹ کا ایکچلی جو مسئلہ تھا پین تھا تو وہ پین کو جہاں پہلے ہمیں اس کو سہی طرح سے اڈریس کرنا چاہیے تھا کہ اس کی پین کی کیا وجہ ہے اب وہ چاہے بے شک ہرنی ایٹڈ ڈسک تھی یعنی آپ سوچیں نا کہ وہ ایک دو جو موہرے ہوتے ہیں کبھی ہل جاتے ہیں ان کے اندر سے ڈسک بایا نکلاتی ہے یا کیا تھا تو وہ ڈسک کو آپ کو پہلے ٹریٹ کرنا چاہیے تھا یا جو بھی اس کا مسئ تھا وہ رپچر تھا اس کا ٹائنڈن رپچر تھا اس کو جو ہے وہ ٹریٹ کرنے کی ضرورت تھی لیکن ہم نے بس وہ درد کو دبا دیا ہم نے اصل اس کا مسئلہ ٹریٹ نہیں کیا پھر اس سے کیا ہوا کہ اس بچارے مریض کو وہ بیماریوں کا جو ہے وہ ایک بلکل پلندہ اس کو جو ہے وہ مل گیا تو چھوٹی سی یہ ویڈیو تھی یہ اسی لیے بتانے کے لیے کہ دیکھیں ایکچل جو مسئلہ ہوتا ہے آپ اس کو سمجھیں کیونکہ آپ کا جو اصل مسئلہ ہے اس کو باڈی جو ہے نا اپنے اند میں پھر ٹیکل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ اپنے آپ کو ایڈجس کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ایک مسئلہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور باڈی اس کو ایڈجس کرنے کے لیے اور بہت کچھ کر دیتی ہے تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مین میرا مسئلہ کیا ہے تو اس مین مسئلے کو ٹریٹ کریں تو باقی چیزیں خود ہی ٹریٹ ہو جاتی ہیں تو اس طرح کی اور بہت سی انٹرسٹنگ ویڈیوز جو ہے آپ لوگ کو میں آگیا جو ہے دیتی رہوں گی تو اس کے لیے آپ کو میر سات رہنا پڑے گا YouTube پر. Thank you so much. Thanks for watching.